اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ سارے خیریت سے ہیں آج ہم سٹارٹ کر رہے ہیں مسلینیس ایکسرسائز نمبر ون ٹھیک ہے آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر ایک قویسٹن کے سامنے کچھ ٹائمز لکھے ہوئے ہیں ہر ایک قویسٹن کا اپنا ٹائم لکھا ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ قویسٹن نمبر ون کو دیکھنا چاہتے ہیں فور ایکزمپل تو آپ اسی ٹائم پہ جائیں آپ کو وہاں پہ قویسٹن نمبر ون سٹارٹ ہوتا ہوا ملے گا ایسی آپ قویسٹن نمبر فور پہ جانا چاہتے ہیں تو اس کو کلک کریں یہ سارا کچھ ایسے ہی دیا ہوا ہے آپ دسکرپشن میں جائیں گے وہاں پہ قویسٹن نمبر فور ہے فور ایکزمپل اس کے سامنے جو ٹائم ہے اس کو کلک کریں گے تو آپ کے سامنے قویسٹن نمبر فور ہی سٹارٹ ہوگا تو آپ کو ساری ویڈیو میں قویسٹن نمبر فور ڈونڈنا نہیں پڑے گا ٹھیک ہے تو یہ طریقہ کار ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں قویسٹن نمبر ون سے انسرکل دی کریکٹ اپشن ان دی فالوینگ نمبر ون اس میں کیا ہے اے ملٹیپلائے بی پلس سی مائنس ڈ تو کیا ہوگا اے بی پلس اے سی مائنس اے ڈ یہ اپشن ہم نے ڈونڈنا ہے تو یہ والا جواب ہے ٹھیک ہے اے بی پوزیٹیو اے سی پوزیٹیو اے ڈی نیگٹیو اور اس میں بھی سیم ہے اچھا نمبر دو کو دیکھتے ہیں اے پاور آر اے پاور مائنس ایس ڈیوائیڈ اے پاور ایس اس کو ایسے لکھیں گے اے پاور آر اے پاور ایس پلس کیوں 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 کی نیچے آگیا ٹھیک ہے اوپر مائنس نیچے پلس اور یہ ڈیوائیڈ تھا آلڈی تو یہ بھی آجاگا اے ایس تو اے پاور آر اے پاور ایس پلس ایس ٹو ایس یہ والا اس کا جواب ہے ٹھیک ہے نمبر تارڈ کو دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے یہ والا اس کا انڈیکس یہ ہے تو یہ جواب آپ کے پاس آ جائے گا جب اس کو ایکسپرنٹ میں لکھیں گے اور کو دیکھتے ہیں which number is self multiplicative inverse اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس نمبر کو خود سے ضرب دے اور جواب ایک آئے تو وہ اپنا کیا ہے self multiplicative inverse کیسے 0 multiply 0 0 تو یہ تو نہیں ہوا minus 1 multiply minus 1 خود سے ضرب دیا اگر جواب ایک آئے تو اس کا مطلب multiplicative inverse یہ اپنا ہے یعنی یہ self multiplicative inverse ہے minus 3 نہیں ہے کیوں کیونکہ minus 3 multiply minus 3 کیا آتا ہے 9 which is not the required answer ٹھیک ہے تو 3 multiply 3 is equal to 9 اور یہ بھی required نہیں ہے simple c ہمارے پاس کیا ہے جواب ہے اچھا اس کے بعد آتے ہیں نمبر 5 کی طرف if a is greater than 0 اس کا مطلب ہے اگر a positive ہے تو اس کا اگر square root لیں تو is یہ کیا ہے real ہے integer ہے irrational ہے یا rational ہے چیک کرتے ہیں 2 جو کہ کیا ہے suppose کریں a ہے ٹھیک ہے اور جو کہ positive ہے اب اگر اس کا square root لیتے ہیں تو کیا آتا ہے irrational ٹھیک ہے کیونکہ perfect square نہیں ہے اب اگر اس کی جگہ چار لیں ایک ہو suppose کریں a4 ہے جو کہ positive ہے اس کا square root لیں تو کیا آتا ہے دو آتا ہے جو کہ rational ہے ٹھیک ہے کیونکہ perfect square ہے اور perfect square ہے اگر اس کا square root لیتے ہیں تو دو آتا ہے جو کہ rational ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ rational irrational دونوں possible ہے وہ کیا ہوتا ہے q union q dash rational plus irrational real بنتا ہے تو یہ real number ہے ٹھیک ہے اس کے بعد کیا ہوگا number 6 تو number 6 کہہ رہا ہے کہ اگر a plus b is equal to a یعنی a میں کچھ جمع کیا چاہے جو کہ b ہے لیکن فرق نہ پڑی دوبارہ وہی a آئے تو وہ کیا ہے b کیا ہوگا 0 ہوگا کیونکہ دو جمع 0 وہی دو دوبارہ آتا ہے ٹھیک ہے اچھا اگر 7 کو دیکھیں a multiply b is equal to 1 یعنی a کے ساتھ آپ نے کچھ multiply کیا جو کہ b ہے اور جو کیا ایک تو یہ b کیا ہے ٹھیک ہے b کیا ہے یہ inverse ہونا چاہیے multiplicative inverse کیوں کیونکہ دو ضرب اس کا ایک بٹا دو تو کیا آتا ہے ایک اسی طرح a ضرب one over a کیا آنا چاہیے one تو b کا مطلب کیا ہے one over a ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس کیا ہوا جواب ہوگا ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد 8 کو دیکھتے ہیں 8 کیا کہتا ہے 8 کہتا ہے according to reflexive property a is equal to a یہ property ہے reflexive property یہ کس کے برابر ہوگا اسی کے برابر ٹھیک ہے اچھا property سمجھ نہیں ہے اس کے بعد نمبر 9 کو دیکھتے ہیں 9 کیا کہتا ہے a b کو ضرب دیں a multiply b کریں جب وہی a آئے ہیں تو b کیا ہوگا one کیوں کیونکہ دو ضرب one is equal to 2 ٹھیک ہے اس کے بعد x کی بات کرتے ہیں a b کو ضرب دیتے ہیں اگر a کہتا ہے what is the b called inverse ہوگا multiplicative inverse ٹھیک ہے کیوں کیونکہ two کا multiplicative inverse کیا ہے one over two job one آتا ہے one is the multiplicative identity ٹھیک ہے تو اب ہم یہ کہیں گے کہ اگر a کو b سے multiply کرتے ہیں اور multiplicative identity آتی ہے اس کا مددب یہ ہے کہ a اور b آپس میں کیا ہے multiplicative inverse ہے ٹھیک ہے اچھا اب آگے چلتے ہیں تھوڑا سا اس کو دیکھتے ہیں نمبر 11 کو 11 میں ہے commutative property doesn't hold ٹھیک ہے with respect to addition subtraction multiplication کس کے respect یہ hold نہیں کرتی تو پہلے یہ سمجھنے کہ what is this property یہ property یہ کہتی ہے کہ اگر numbers کی ترتیب الٹ دی جائے تو فرق نہیں پڑتا جیسے addition کیلئے کرتے ہیں دو جمعہ تین اگر اس کو الٹ دیا جائے ترتیب کو تین جمعہ دو کر لیں ٹھیک ہے تو پھر بھی یہ ٹھیک ہے addition کیلئے subtraction کیلئے کرتے ہیں 2-3 اب اگر 3-2 کیا جائے پھر تو برابر نہیں ہے نا that's why یہ apply نہیں ہوتا multiplication کیلئے کرتے ہیں 2 multiply 3 3 multiply 2 job ایک ہی ہے کوئی فرق نہیں پڑھ رہا صرف subtraction میں پڑھ رہا ہے اس لیے یہ ہمارا جواہب ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہے یہ ہو گیا question number 11 یعنی part number 11 question number 1 question 2 کو دیکھتے ہیں represent each number on the number line ٹھیک ہے یہ جو number given ہیں ان کو number line پہ show کرنا ہے number 1 minus 5 1 divide 5 اس کا کیا مطلب ہے minus 5 plus 1 over 5 یہ show کرنا ہے کیسے یعنی minus 5 سے آگے ایک بٹا 5 اور جانا ہے ٹھیک ہے کیسے دیکھ لیں یہ آپ کے پاس ایک number line ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ for example minus 2 اس طرح minus 3 اس طرح minus 4 اور اس طرح minus 5 اور یہ minus 6 اب ہمیں پتا ہے کہ minus 5 سے آگے جانا ہے ایک بٹا 5 تو یہ minus 5 ہے اس کو 5 سے بنانا ہے یہ 5 سے ہو گئے اور یہ ہے 1 over 5 ٹھیک ہے ہم کہیں گے minus 5 1 over 5 یہ والا پوائنٹ ہے minus 5 سے ایک بٹا 5 آگے ٹھیک ہے کیونکہ minus ہے تو minus والی side پہ جائیں گے number 2 کو دیکھتا ہے اس میں ہے 17 divide 3 تو اس کو کیسے کریں گے 17 divide 3 اس کا نکال لیتے ہیں 3 5 15 2 تو اس کو لکھیں گے 3 5 2 یعنی 5 2 divide 3 اس کو لکھیں گے 5 plus 2 divide 3 اور اس حساب سے draw کریں گے ٹھیک ہے کیسے یہ آپ کے پاس ایک number line ہے تو 5 plus ہے نا تو اس کو لکھ لیتے ہیں 1 2 3 4 اور یہ 5 اور یہ 6 بس کافی ہے تو 5 plus یہ 5 ہو گیا plus 2 by 3 یعنی 3 حصے ہوں گے اس کا دوسرا یہ پہلا یہ دوسرا اس پوائنٹ کو کہیں گے چاہیے میں اس کو کل لیتا ہوں یہ اس کو کہیں گے 5 2 by 3 لیکن اس کو نہیں کریں گے یہ لکھیں گے اس پوائنٹ کو ہم لکھیں گے 17 divide 3 ٹھیک ہے یہ آپ کا required answer ہوگی ہے number 3 ہے minus 2 less than x less than 4 یعنی minus 2 اور 4 کے درمیان x کی value آئے گی کیسے یہ دیکھیں اس سے پہلے امید کرتا ہوں آپ نے ساری exercise دیکھی ہیں یہ just ایک review ہے ٹھیک ہے اچھا تو minus 2 چلیں اس کو کہتے ہیں 0 اس کو کہتے ہیں 1 2 3 4 اور یہاں پہ کہتے ہیں minus 1 minus 2 بس کافی ہے اچھا یہ کہتے ہیں minus 2 چونکہ minus 2 خود شامل نہیں ہے ٹھیک ہے نا less than greater than جب آ جائے تو وہ خود شامل نہیں ہوتا ٹھیک ہے یہ تو یہ خود شامل نہیں ہے اس کو empty رکھیں گے اس circle کو empty رکھیں گے ٹھیک ہے اور 4 تو یہ ٹھیک ہے اب اس کو ملاو تو یہ جتنی بھی values اندر والی ہیں وہ ساری آتی ہیں اور یہ جو دائرہ ہے یعنی minus 2 بس میں شامل نہیں ہے اور 4 بھی شامل نہیں ہے ٹھیک ہے اچھا next کیا ہے next آتے ہیں اس کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے number 4 number 4 ہے x is greater than or equal to 6 تو اس کو کرتے ہیں آسان سا ہے ٹھیک ہے یہ اس کو رکھ لیتے ہیں 5 اس کو رکھ لیتے ہیں 6 اس کو رکھ لیتے ہیں 7 ٹھیک ہے اچھا تو یہ greater than or equal to equal to ہے تو یہ آئے گا ایسے بھر دیں گے اس کو ٹھیک ہے یہ جو سرکل ہے اس کو بھر دیں گے کیونکہ equal to ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آگے اس طرح greater than or equal to ٹھیک ہے 6 سے زیادہ بس جتنا مرضی لے جاؤ اور 6 کے equal تو یہ اس کو دائرہ کو آپ نے کیا کیا color کیا اس کو fully cover کیا یا آپ نے اس کو fully fill کیا ٹھیک ہے so question number 3 write each exponential expression as an equivalent radical expression یعنی exponential کو radical میں convert کرنا ہے اور simplify اگر possible ہے تو کر لیتے ہیں question 3 number 1 تو minus 2 power 4 by 5 جس کو سب سے پہلے radical میں کرنا ہے تو minus 2 power 4 یہ اندر رہ جائے گا ٹھیک ہے minus 2 power sorry یہ سب کا ہے ٹھیک ہے minus 2 یعنی bracket کے اندر ہے minus 2 power 4 ایسے آئے گا اور ادھر کیا آئے گا 5 اچھا یہ یاد رکھیں کہ اگر minus 2 ہے for example اس کا square لیتے ہیں تو 4 آتا ہے 2 کا بھی square کیا آتا ہے 4 آتا ہے اس لئے اگر یہ minus ختم کریں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا ٹھیک ہے یہ آ جائے گا 2 power 4 اور اس کا آ جائے گا 1 by 5 اب اس کو simplify کر رہے ہیں that's why ٹھیک ہے سو یہ آئے گا 2,2,4,4,2,8,8,2,16 اور یہ آئے گا ایک بٹا 5 اس کو ایسی بھی لگ سکتے ہیں کہ 16 اور 5 کوئی فرق نہیں پڑتا ٹھیک ہے number 2 پہ آتے ہیں number 2 کہتا ہے کہ minus 27 اور 1 by 3 اس کو پہلے radical میں لکھتے ہیں بیسے ضرور تو نہیں تھی لیکن لکھتے ہیں اور یہ ہو جائے گا یہ radical ہو گیا اب اس کو simplify کرتے ہیں تو دوبارہ لے کے جاتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ ہو جائے گا minus 3,3,9 یہ دیکھیں 27 ہے 3 3,9 پھر 3 3,3 یعنی 3 کا power 3 آ سکتا ہے تو کیا لیکنگے 3 power 3 اور 1 over 3 یہ آپ اس میں cancel so minus 3 آپ کے پاس کیا ہے جواب ہے اس کا ٹھیک ہے یہ ہو گیا اس کے بعد آتے ہیں next کی طرف that is number 3 so 16 یہ ٹھیک ہے sorry یہ ہے 16 oh yes یہ دیکھ لیں یہ اور پھر bracket بعد میں 4 ہے ٹھیک ہے تو اس کا کیا آئے گا اس کا آئے گا 16 1 over 2 ایسے ہی ہے نا اور یا یا اگر ایسے نہیں کرتے تو اس سے بھی short ہو سکتا ہے 16 کا square root کیا آئے 4 ہے 4 کا 4 لینے ٹھیک ہے تو یہ 4 کا 4 کیا آئے گا 4 ضرب 4 ضرب 4 ضرب 4 ٹھیک ہے 250 اگر ایسے نہیں کرتے تو یہ ایسی بھی possible ہے دیکھ لیں 16 1 بٹا 2 کیونکہ square root ہے اور اس کا power کیا ہے 4 ہے یہ آپس میں cancel یہاں پہ 2 رہ گیا یعنی 16 کا square اور 16 ضرب 16 یہ آتا ہے 256 تو ایک ہی بات ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے کر لیا کونسا question number 3 اب آتے ہیں اس کے next والے پہ next والا کیا کہہ رہا ہے question number 4 تو 4 کہتا ہے کہ minus 8 اور یہ یہاں پہ 3 اور پھر سب کا 9 ٹھیک ہے اس کو کل لیتے ہیں minus 8 اور یہ آ جائے گا 1 by 3 اور سب کا کیا ہے 9 تو 3 3 9 ٹھیک ہے minus 8 power 3 آ جائے گا تو یہ آ جائے گا 8 ضرب 8 ضرب 8 تو آئے گا 512 لیکن minus 512 ٹھیک ہے یہ آپ کا جواب ہے آپ چیک کر لیں اس کو ایسے اس کے بعد ہے number 5 وہ کیا کہہ رہا ہے x power minus 2 پھر 3 x power 0 5 تو 05 یعنی کچھ بھی power 0 ہے for example 2 ہے اس کا power 0 ہے تو یہ کیا آئے گا 1 آئے گا ٹھیک ہے تو یہ آ جائے گا 1 اور اس کو دیکھتے ہیں x power minus 2 اور power 3 into 1 ٹھیک ہے یہاں پہ کیا جائے گا x power minus 6 ٹھیک ہے تو x power minus 6 آپ کا جواب ہے یا لکھیں 1 over x power 6 ٹھیک ہے اس کو لکھ لیں آپ کو پتہ چل جائے گا تو question 4 part 1 کیا کہہ رہا ہے کہ use the properties of exponents to simplify each of the following ان کو simplify کرنا ہے تو minus 2 power 3 minus 2 power minus 4 minus power minus 2 اس کو رکھتے ہیں minus 2 power minus 3 تو solve کرتے ہیں properties یہ ہیں کہ minus 2 power 3 کو ایسی چھوڑ دیں یہ جو ہے اوپر والا جو minus 2 power minus 4 تو نیچے آئے گا minus 2 power 4 ہو جائے گا property کونسی ہے a power minus n 1 over a power n ٹھیک ہے پلس ہو جائے گا تو یہ ہو گیا اب آپ کے پاس ہے minus 2 یہ یہاں سے نیچے آگیا یہ والا نیچے آگیا اور یہ اور یہ جو نیچے والا یہ اوپر جائے گا تو minus 2 power 3 ہو جائے گا پلس 3 پلیئر ہو گیا اب اس کو کر لیں اچھا یہاں پہ ایک چیزو اور یاد رکھیں minus 2 power 3 اس کو آگے دیکھیں minus 2 power 1 minus 2 power 3 تو minus 2 power 4 ہو جائے گا ٹھیک ہے divided by minus 2 power 4 تو یہ آپ اس میں ایک کی چیز ہے cancel یہ minus 2 power 3 so اس کا مطلب ہے 2 2 2 2 8 اور minus اپنی جگہ ٹھیک ہے اس کے بعد next بھی کوئی ہے تو next power yes number 2 اس کا part number 2 دیکھتے ہیں ٹھیک ہے سو 2 1 by 2 اور پھر multiply 2 3 by 4 اور divide 2 1 divide 2 پھر multiply 3 multiply 3 3 by 2 اور پھر 3 ٹھیک ہے minus 1 by 2 solve کرتے ہیں پہلا دیکھ لیں 2 ہے 1 by 2 plus 3 by 4 چونکہ دونوں کا base same power کیا ہو جائے گا جمع یہ a power m a power n یہ کیا ہو جاتا a power m plus n ٹھیک ہے آچھا یہ ہوگی پہلے والا divide by 2 1 by 2 اس کو فیلال ایسی رہنے سوری ایک منٹ 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 two one by one کر لیتے ہیں یہ two so two plus three five by two تو یہ آج ہے کہ 3 so five divided by two into three one divided by two. فردر چلتے ہیں اس کو تھوڑا سے اور کر لیتے ہیں. two three by four multiply by. یہ بھی three یہ بھی three تو وہی والے حساب ہے. five by two plus one by two. اب اس کو کرتے ہیں two. یعنی six by two ہو جائے گا. six by two تو three آئے گا. ٹھیک ہے ان کا LCM لے لیں آپ کو پتہ چل جائے گا اچھا یہ ہو گیا 2 3 by 4 into 3 power 3 2 2 3 تو یہ آ جائے گا 3 3 9 9 3 27 27 multiply by 2 3 by 4 یہ آپ کا جواب ہو گیا ٹھیک ہے question number 5 کو دیکھتے ہیں determine whether each statement is true or false if false give an example of a number that shows the statement is true چلیں کر لیتے ہیں اس کو بھی number 1 every rational number is an integer no for example 3 by 2 this is not an integer ٹھیک ہے but rational ہے کہ نہیں ہے اچھا اس کے بعد دوسری کی بات کرتے ہیں every real number is an irrational wrong یا false کیوں دیکھ لیں every real number for example 4 square root is real number but not irrational ایسا ہے کہ نہیں ہے ٹھیک ہے but not irrational وہ کہتے ہیں کہ every real number is an irrational میں کہا تو نہیں for example 4 square root ہے real تو ہے لیکن irrational تو نہیں ہے نا اچھا number 3 کو دیکھتے ہیں number 3 کو every irrational number is a real number no yes sorry yes any true why yes rational number union irrational number اور real number تو سارے irrational میں آ جاتے ہیں ٹھیک ہے number D every integer is a rational number ٹھیک ہے yes why integer کیا ہے integer آپ کے پاس ہے 0 1 2 3 اور اس طرف جائیں یہاں پہ minus 1 minus 2 minus 3 ٹھیک ہے صرف بٹا میں یعنی rational number definition کیا ہے پی بائی کیو کی فارم میں ہو لیکن جو کیو ہے یہ جو نیچے والا ہے denominator ہے this should not be equal to 0 ایسے ہی دیکھ لیں 0 بٹا 1 ہو سکتا ہے لیکن 0 بٹا 0 آپ نہیں کریں گے ٹھیک ہے ایسے 1 بٹا 0 ساری 1 بٹا 1 ہو سکتا ہے لیکن 1 بٹا 0 نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے تو اگر آپ یہ دیکھیں کہ جو integers ہیں for example 0 1 2 3 یا minus 1 minus 2 minus 3 ان کے بٹا میں 0 نہیں ہے بٹا میں 1 ہو سکتا ہے سب کے لیکن 0 نہیں ہے that's why یہ کیا ہے every integer is a rational number یہ ٹھیک ہے اس کے بعد آتے ہیں number 5 یعنی e پہ وہ کیا ہے every real number is either rational اور irrational بلکل ٹھیک ہے کیوں یہ آپ کہہ دیں کہ true کیوں کیونکہ یہ union irrational is equal to کیا real real کیا ہے یا rational ہے یا irrational ہے every real number is either rational اور irrational number ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آپ کہو گیا exercise miscellaneous exercise number 1 complete انشاءاللہ اس کے بعد آنگا chapter number 2 پہ ٹھیک ہے thank you